السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موڈا رہے ہیں اگر یہ آنے کے بارے میں مجھے 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 ملے بیٹیو فیس ماسک یہ ملے رکھتی ہے اکنی ہوتی ہے اور سکن پروبلم جو یہ نہیں ہے وہ اکنی والا سین ہے میکپ ری موک اس شبیل فیس ماسک وہ پانی میں مکس کریں اس سے اکنی ہوتی ہے اس کے اندر بسیکنی کیا ہوتا ہے ان جو فیس ماسک ہیں اس کے اندر وہی سیرم پریزنٹ ہوتا ہے جو آپ سیپرٹ مارکٹ سے جو ہیں وہ جار کی فارم میں یا بوٹل کی فارم میں جو سیرمز لیتے ہیں وہی سیرمز کو اندر نے ان فیس ماسک کے اندر ایڈ کیا ہوتا ہے اور جس کو آپ اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ تھی کہ فیس ماسک کے بارے میں میٹس کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں پر کچھ فیس ماسک ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ورک کرتے ہیں اور ان کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو سب سے زیادہ مارکٹ میں ہائپ کریٹ ہوگی ہے بائیو ایکوہ کے ریڈ پومنگراند مویشترائزنگ ماسک یہ جو فیس ماسک ہے جیسے کہ اس کے اوپر ریٹن بھی ہے مویشترائزنگ ماسک ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہے ڈرائ ہے تو آپ اس ماسک کو اپلائے کریں آپ کی سکن پہ بہت زیادہ ریڈش پنکش سا ایفیکٹ آئے گا اور آپ کی سکن کو یہ بہت اچھے سے مویشتر کرے گا بہت زیادہ ایزی ٹو یوز ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور پھر لگے رہنے دینا ہے پانس دس منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ لیو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فیس کی مساج کرنا ہے اور فیس کو واش کر لینا ہے سیکنڈ ہمارے پاس آجاتا ہے ٹی ٹری ماسک ٹی ٹری ماسک جو ہے وہ جتنی بھی ٹی ٹری کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اکنی کے لیے یوز ہوتی ہیں اگر آپ کے فیس پہ ایکٹیو ایکنی ہے یا پھر ایکنی سپورٹس ہیں تو پھر آپ ٹی ٹری کا یہ فیس ماسک جو کر سکتے ہیں اس میں بھی ٹی ٹری سیرم پریزنٹ ہوتا ہے فیس ماسک ہوتا ہے اس کے اندر سیرم انہوں نے کافی زیادہ مانٹ میں جو ہے وہ ایڈ کیا ہوتا ہے جو آپ کو ایک بہت ہی ارجنٹ گلو آپ کے فیس پہ پروڈکٹس کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ڈاکٹر جارٹ کا ٹائگر گراس کالمنگ ماسک ہے اس ماسک یہ جو فیشل ماسک ہے اس کو آپ جوز کرتے ہیں کولنگ افیکٹس کے لیے اگر آپ کی سکن پہ کافی زیادہ برننگ ہو رہی ہے یا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہو گئی ہے کوئی فارملا کریمز یوز کر کر کے یا پھر کچھ بھی ایشو ہے اس طرح کا کہ کوئی بھی چیز پیس پہ نہیں سوٹ کر رہی تو آپ ڈاکٹر جارٹ کا کامنگ ماکس جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی سکن پہ بلکل بھی ریڈنس کریٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی آپ کو برننگ سنس موسیشنز فیلد ہوں گے اس کے علاوہ اب ہمیں بس آجاتا ہے جوزو کا فروٹ ماسک ہے اور یہ بھی مویسٹر اور سموٹھنگ افیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے جتنے بھی یہ شیٹ ماسک ہیں یہ سارے آپ کی سکن کو بہت زیادہ مویسٹرائز کرتے ہیں آپ کی سکن کو بہت زیادہ ریفریشنگ افیکٹس پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو بہت اچھے سے مویسٹرائز کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جتنے بھی سیرمز ہیں وہ ایکتیف سیرمز بہت اچھے سے جو ہے آپ کی سکن میں پینٹریٹ ہوتے ہیں اور آپ کو اتنا اچھا افیکٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے اس فیس ماسک کو آپ میک اپ سے اگر پہلے 15 منٹ پہلے اپلائے کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ سموٹھ ہو جاتی ہے اگر اوپن پورز ہیں وہ بھی کلوز ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن میں بہت زیادہ ایک گلوئنگ افیکٹ آتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ببل سپارکلنگ ملٹی ماسک کی اس سے کیا ہوتا ہے یہ کٹ ہوتا ہے اور جو اس کا ہوت پورشن ہوتا ہے یلو والا یہ آپ کے فور ہیڈ پہ لگتا ہے جو ٹی زون ایریا ہوتا ہے اور جو باقی ماسک ہے بلو کلر میں وہ آپ کے لپس پالی اور چک سائیڈ پہ لگتا ہے اس کے کیا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ آپ کو جو ہے ایک ریفرشنگ افیکٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ کریم فارم میں لاتا ہے جب آپ اس کو کریم فارم میں اپنے فیس پہ پلائے کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ بابلز پہل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آپ کی سکن پہ سکن کے اندر کوئی بلیک ہیڈ بائیٹ ہیڈ ہے یہ اس کو ریموو کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سکن کے اندر ڈرٹ ہے اس کو بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن پہ سکن کے اندر جو ہے وہ اکنی بننا سٹارٹ ہو گیا اور وہ کچھ دنوں میں باہر وہ نکلنے والی ہے تو وہ اس کو بھی آپ کی سکن کے اندر ہی فینش کر دیتا ہے اور آپ کی سکن بہت ہی نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے جو بیسیکلی باتوں کی ایک بات یہ جو ماسک ہیں جس طرح آپ سیرم پورا مہینہ اپلائے کرتے ہیں ساری رات اپلائے کر کے رکھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کچھ ٹائم کے بعد ریزرٹ دینا شروع کرتے ہیں اس کے اندر ایکٹیو سیرمز پریزنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو فیفٹین تو ٹوونٹی منٹس میں اپنا ریزرٹ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نے اپنی فیس کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہو تو آپ کلینزنگ کرنے کے بعد اس فیس ماسک کو جس اپلائے کر لیں یا آپ کی جو فیس ہے اسے سائی ڈرٹ کو ریموو کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کو بہت ینگ رکھتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن پر فریکلز نہیں بننے دیتا آپ کی سکن پر ایجنگ سائنس نہیں آنے دیتا فائن لائنس نہیں بننے دیتا اور اس کے علاوہ آپ کے اپن پورس بغیرہ کو بھی جو ہے یہ کافی حد تک منیمائز کر دیتا ہے اگر آپ کی سکن پر فیس سن برننگ ہے یا پھر ٹیننگ ہے یہ اس کو بھی بہت اچھا سے ریموو کر دیتا سو یہ ماس جو ہے آپ کو مہینے میں ایک دفعہ لازمی یوز کرنے چاہیے اپنے سکن کیر کا خیار رکھا کر رہے ہیں کیونکہ سکن کیر ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو اگلی ایجز میں تھرٹی پلس ایج میں جاک کے جو ہے نا فیلونا شروع ہوگی کہ آپ نے ابھی کیر کی تھی تو اس کی ایفیکٹس آپ کو بعد منظر آئیں گے اور لاؤس بات یہ کہ یہ سارے جو فیس ماسک ہیں یہ کافی زیادہ فوڈے بول ہوتے ہیں آپ ایزیلی اس کو بائے کر سکتے ہیں جتنے کا آپ نے ایک سی فیس ماسک لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ پہلے سموتھنگ والا لگا لیں پھر ریکنی والا لگا لیں پھر سنیل فیس ماسک لگا لیں جو ان سے دلکت ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر ریکنی ہے تو اس کے لیے آپ ٹی ٹی ایجز کریں گے سموتھنگ ایفیکٹس ہے یہ تو فروٹس ماسک روز کر لیں یا کوئی سنیل ماسک روز کر لیں اس میں آپ بس کافی زیادہ برائٹی آ جاتی ہے اور اگر بہت زیادہ سکن پر سکن سنسٹیف ہو گئی ہے تو پھر ڈ اگر رماتولوجسٹ ٹیسٹڈ ہے تو اس میں کوئی بھی آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرتا اور اس کے لیے آپ کو کافی ایفیکٹس دیتے ہیں ہوتا کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل رہی ہوگی یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو تاکہ آپ کو جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کی جا سکیں کہ آپ کو اپنے سکن کرنی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو بالکل بھی بھی اکنی نہیں ہوتی بلکہ آپ کی اکنی کو نیموو کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتے ہیں نیکس وی� موسیقی